بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو کھوئے والے چنوں کی زبردستی ریسپی بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان اور سمپل طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو کھوئے والے چنوں کی یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی جب آپ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے تو آپ بار بار اس کو ضرور بنائیں گے اگر آپ کو بھی میری آج کے یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مدھ بھولیا گا اس کے ساتھ ہی ہم اب چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار کھوئے والے چنے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو کھوئے والے چنوں کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی کھوئے والے چنے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سفید چنے ہم نے لیے ہیں تقریباً ایک پاؤ اس کو رات بھر کے لیے ہم نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں پیاس چاہیے تقریباً دو میڈیم سائز کے جس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون ہری میرچ ہمیں چاہیے تقریباً چار سے پانچ عدد اس کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی دہی ہمیں چاہیے آدھی پیالی جس کو ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور ساتھ ہی کھویا ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی آئل ہمیں چاہیے ایک چھوٹی پیالی ڈرائے مسالوں میں ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے اس میں نمک ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون جا آپ حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ریڈ میٹ پاودر ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی حلدی ہمیں چاہیے وان آف ہور ٹیبل سپون اور ساتھ ہی پسہ دھنیا ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون کالی مرچ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ ہمیں چاہیے ون آف ہور ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی روشٹ کیا ہوا پسا ہوا زیرہ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ ہی دارچینی کی سٹک ہمیں چاہیے دو عدد بڑی الائچی دو عدد اس کے ساتھ ہی سبز الائچی ہمیں چاہیے دو عدد بادیان کا پھول ایک عدد ایک پریشر میں ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اپنے چنوں کو ایڈ کرنا ہے جس پانی میں ہم نے چنے بگو کے رکھے ہوئے تھے اس پانی کو بھی ہم نے اپنے پریشر میں چنوں کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے میں نے چنوں کو بگوتے ہوئے ساف پانی سے اپنے چنوں کو چار سے پانچ بار اچھے طریقے کے ساتھ ووش کر لیا تھا اور پھر ساف پانی میں اپنے چنوں کو بگو دیا تھا ہمارے چنوں کے اس پانی میں بہت سے وائٹامنز ہوتے ہیں جو پانی کو ویسٹ کرنے سے زائع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے اس پانی کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ چنوں کو بوائل کرتے ہوئے اس پانی کو یوز کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اپنے چنوں میں نمک ایٹ کر دینا ہے اپنے پریشر کو ڈھکن کی مدد سے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم نے کور کر دینا ہے دس سے بارہ منٹ میں ہمارے چنیں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو جائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد ہمارے چنیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ بوائل ہو چکے ہیں ہمارے چنوں کا دانا بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے تقریباً ایک چھوٹی پیالی چنیں ہم نے باہر نکال لینے ہیں اور اس کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے اچھے طریقے کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے ہم نے اپنے چنوں کا ایک بہت ہی اچھا سا پیسٹ تیار کر لیا ہے ایک کڑاہی میں ہم نے تقریباً ایک چھوٹی پیالی کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں دو پر ہی کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دینی ہے اپنی پیازوں کو ہم نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ کے بعد اپنی پیازوں میں ہم نے دو دارچینی کی سٹک اور ساتھ ہی ہم نے دو عدد بڑی الائچی دو عدد سبز الائچی اور ساتھ ہی ایک عدد ہم نے بادیان کا پھول ایٹ کر دینا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے پیازوں کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون روشٹ کی آواز زیرہ اور اس کے ساتھ ہم نے ون ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا اور ساتھ ہی ہم نے ورنہ فور ٹیبل سپون حلدی اور ہاف ٹیبل سپون پیسی ہوئی لال میرچ ایٹ کر دینی ہے ان رائی مسالوں کو ہم نے اپنے پیازوں کے ساتھ دو سے تین منٹ تک اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے آدھی پیالی دہی ایٹ کر دینی ہے چمچ کو ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور تقریباً چار سے پانچ منٹ میں ہماری دہی ہمارے مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ ڈرائی ہو جائے گی ہماری دہی کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور ہمارا مسالہ تقریباً ریٹی ہو چکا ہے ہمارے مسالے نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اپنے مسالے کے ایکسٹرا آئل کو ہم نے چمچ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ ایک برطن میں نکال لینا ہے اس آئل کو ہم سب سے اینڈ پر یوز کریں گے اس کے بعد ہم نے اپنے چنوں کو اپنے اس مسالے میں ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پیالی چنے جن کو ہم نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا ان کو بھی اپنے چنوں میں ایٹ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اپنے چنوں کے پیسٹ کو ہم نے اپنے چنوں میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ تک اپنے چنوں کو ہم نے مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کرنا ہے چنوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے ثری سے فور ٹیبل سپون کھویا اپنے چنوں میں ایٹ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو اپنے چنوں میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے ہمارا کھویا ہمارے چنوں میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو چکا ہے اور لاسٹ پہ ہم نے تقریباً ڈیٹھ گلاس پانی جس میں ہم نے اپنے چنیں بوائل کیے تھے اس کو اپنے چنوں میں ایڈ کر دینا ہے ڈھکن کی مدد سے اپنے چنوں کو کور کر کے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ہم نے اپنے چنوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پکانا ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد ماشاء اللہ سے ہمارے کھوئے والے چنیں بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس میں ہم نے تقریباً چھے عدد ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک یا ہسپے ذائقہ نمک اور ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دینا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اپنے چنوں کو ڈھکن کی مدد سے ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے سلو فلیم پہ دم دے دینا ہے تین سے چار منٹ دم کے بعد ہمارے کھوئے والے چنے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اس ٹیپ پہ ہم نے جو آئل اپنے مسالے میں سے نکالا تھا چمچ کی مدد سے اس کو اپنے چنوں کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اپنے چنوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس طریقے سے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تھری ٹیبل سپون مسالے کا آئل جو ہم نے بچا کے رکھا تھا اس کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ اپنے چنوں کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو بھی میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گیا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ